السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر کوئی شخص خواب میں فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے یاد رہے کہ فرشتوں کا دیکھنا بادشاہ کا کمیاب ہونا دیندار بادین ہونے کی دلیل ہے اور ان میں سب سے مقرب جو فرشتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ چار فرشتے ایسے ہیں جو معزز اور سب فرشتوں کے سردار ہیں تو آج میں آپ کو سب سے پہلے فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے خواب میں آنے کی تعبیر بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لے تو اس کی کیا تعبیر ہے ابن سرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشتبہ اور کشادہ روح دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا اور اپنی مراد کو پہنچے گا اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو غم کی دلیل ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دی یا نیک وعدہ کیا یا کسی کام سے روکا تو یہ عزت دولت جمعیت دل کی تسلی اور اتمنان کی دلیل ہے اور اگر خواب میں جبرائیل علیہ السلام نے اس کو کوئی چیز دی ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ بادشاہ سے مرتبہ ملے گا اور اگر خواب میں لوگ اس کو کہیں کہ تو جبرائیل ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سخندان یعنی کہ فصیح شاعر خوش کلام کرنے والا فصیح ہوگا اور مراد پائے گا اور امانت اور باد دیانت مشہور ہوگا تو یہ تعبیرات تھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی کل کی ویڈیو میں ہم حضرت مکائل علیہ السلام خواب میں دیکھنے کی تعبیر بیان کریں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ